جنتا کھڑی کہ اس دیش میں جب راجلیتک دل تقریباً ختم ہوکے صرف ایک راجلیتک دل سطح میں بچا کاغرس پارٹی کا اور اس کی دمنکاری نیتیاں جب لوگوں کے سامنے آئی اور یہ لگا کہ بھارت کا لوگتنطر یہاں کا پرجاہ تنطر اور جمہوریت اب ایک ہاتھ میں آکے ڈکٹیٹر شپ پہ بدل گئی ہے تو اس کو بدلنے کے لیے جب سارے راجلیتک دل تقریباً خاموش ہوگے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے مقابلے میں وہ سارے دل جو خود کو کسی نہ کسی آئیڈیولوجی کا امین مانتے تھے چاہے وہ کمنس پارٹیاں ہوں چاہے وہ کاغرس ہو یا پھر وہ جو ریجنل پارٹیاں اور جو پریوار والی بواد والی پارٹیاں وہ سب کی سب کہیں نہ کہیں خاموش ہو کے یا تو بیٹھ رہی ہیں یا ڈر رہی ہیں ایسے میں ایک ہی دل دکھائی دی رہا اور پوری سطح پہ وہ ایسا چھا گیا ہے کہ باقی تمام لوگوں کو اس نے ڈرنے پہ مجبور کر دیا ہے تو جب ایک پرجا تندر میں ایک ڈیموکریسی میں سچویشن یہ ہو جائے کہ ایک دل سب پہ بھاری ہو جائے تب پرجا تندر کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اٹھتے ہیں لوگ اٹھتے ہیں جنتہ کھڑی ہوتی ہے اور جب جنتہ کھڑی ہوتی ہے تو ہم نے پوری اتحاس میں دیکھا ہے کہ چاہے روس کا انقلاب ہو چاہے جرمنی کا انقلاب ہو چاہے اگلینڈ کا انقلاب ہو یا ہمارے دیش میں امرجنسی کے زمانے کا انقلاب ہو جب جنتہ کھڑی ہوتی ہے تو چاہے جتنا بڑا طاقتور شاسک ہو پاری کے بگولوں کی طرح وہ بے کے کہیں دور نکل جاتا ہے اور جنتہ کا راگ اس تھا پہ تھوک کے رہتا ہے اس لئے آپ کو کھڑا ہونا ضروری ہے یہ دل چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اس سے بطلب نہیں ہے ہر دل کے کچھ نہ کچھ حدث سے اس کے کچھ ایک کارکارنی ہے تو وہ لوگوں کو اگر ہی کھٹنا کرتے ہیں جو کہ جو فاسی واد ہے جو جنتنتر فاسی واد میں بدلا جا رہا ہے جس جمہوریت کو روڑی واد میں بدلا گیا ہے وہ اس دیش کے لئے گھا تک ہے آج مسلح سے یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان کی تفریق کر کے اکیلے مسلمانوں کو نشارہ برایا جا رہا ہے مسئلہ مسلمانوں کا اکیلے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والی مختلف طبقوں کو ایک دوسرے سے ڈرائی جا رہا ہے اسی فیصد ہندووں کی آبادی کو پندرہ فیصد مسلمانوں سے ڈرائی جا رہا ہے یہ کہہ کر ڈرائی جا رہا ہے کہ ان کے آبادی بڑھ رہی ہے دو آزار پچاس تک کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو جائے گی یہ جھوٹ ہے اور مگر اس جھوٹ کے ذریعے ڈرائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے شریعت لا آ جائے گا شریعت لا کو روکنا ہے اس نے ہندو اکھٹے ہو جاؤ ہندووں کا وجود خطرے میں ہے تلیتوں کو ڈرائے جا رہا ہے ان کے ریزرویشن کی پولیسی کو بار بار خطرے میں لاکر ان کو ڈرائے جا رہا ہے اوپیسیز کو ڈرائے جا رہا ہے کرسٹنز کو ڈرائے جا رہا ہے ساتھ پہ مسلمانوں کو بھی ڈرائے جا رہا ہے تو ملک کے ہر قبطہ اگر خوف کا شکار ہے اور اس خوف کے ذریعے ایک دوسری فاسی وادی پارٹی اگر سطح میں ہے تو پھر دیش کے تمام ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں دلیتوں اور عادی واسیوں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں جو دمن کے ذریعے اس سطح میں صرف رہنا چاہتے ہیں اور عبدی ہے آئیڈیولوجی کو جو نفرت کی آئیڈیولوجی ہے جو الگاؤ کی راج دیتی ہے جو تو پیدا کرنے کی راج دیتی ہے ان لوگوں کو ہمیں اپنے ساتھ میں سے ہٹانا ہو اور یہ ہٹانے کے لئے اس لئے بھی انسکشب ہیں سو سال کی تحریک ہے آج تقویم پر اندیس سو پچیس سے لے کے آج تک چورانوے سال ہو گئے چورانوے سال کی تحریک آرائیسس کی ہونے کے باوجود آج بھی اگر پاپولر ووٹ بھارتی جلتہ پارٹی کو ملا تو صرف ارتیس پرسیٹ ہے باسٹھ فیصد پول ووٹ کا اور کتنا اگر تعداد دیکھیں ہمارے پاس تقریباً نوے پچانوے کروڑ ووٹر ہیں اس میں سے ساٹھ فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ساٹھ فیصد لوگوں نے وہ تعداد پچاس کروڑ بھی نہیں ہے اس پچاس کروڑ کا ارتیس پرسیٹ ووٹ ملا ہے تقریباً 21-22 کروڑ ووٹ ہے جو بیکسیمم ہندووں کا ووٹ ہے سو کروڑ کی اس ہندو آبادی میں جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ ہماری سو کروڑ کی آبادی ہے ہندووں کی آپ کو ہندووں کا سمرتن کتنا ہے اگر اب یہ مال لے کے وہ ساری آبادی ہندووں کی ہے جس میں ہمارے سکھ بھائیوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں بدھ بھائیوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں دلیت بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں اتنی بڑی آبادی اپنے ہندو ہونے کا انکار کرتی رہتی ہے اس کے بوجود آرے سس کہتا ہے کہ سو کروڑ ہندو ہیں چلی آرے سس کی بات کو مانتے ہیں کہ سو کروڑ ہیں تو سو کروڑ میں سے آج اس آرے سس اور بی جے پی کے پاس سبرتن کتنا ہے بیس اکیس کروڑ ووٹ تو باقی کے جو سو کروڑ میں سے جو اسی کروڑ جو باقی ہندو کا ووٹ ہے وہ کس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ چھوٹے دلوں کے پاس ہے وہ دوسری پارٹیوں کب کے پاس ہے اس کا سیدھا وطلب یہ ہے کہ اس دیش کے آب ناغرک کے پاس آج بھی اس نے فاسی وادی کو اپنا جیون شہلی میں اپنا راج نیتک دریشتی کور آج تک نہیں بنایا سو سال کی تحریک کے باوجود ہندو دوا کی تحریک کے باوجود آج بھی اس ملک کے اسی فیصد لوگوں نے اس ہندو دوا کو ایک راج نیتک درشن کی حیثیت سے ریجیکٹ کیا ہے ایک منوبلیشن کے ذریعے وہ سرکار میں آکے بیٹھے تو ایک بہت بڑے سندیش ہے ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھارت کا جو مول دھروور ہے ہماری جو وراست ہے وہ وراست برابری کی وراست ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کی مشترکہ تہزیب کی وراست ہے اور اتنے بڑے ظلم کے باوجود اتنے بڑے اتیچار کے باوجود اتنے بڑے ساسیوات کے باوجود یہ وراست آج بھی مری نہیں ہے وہ وراست ویسے کہ ویسے ہی آج بھی زندہ آئے اور اس وراست کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو ستہ سے بھگا دیں ابھی پاس سال بیٹھے ہیں یہاں کے پاس سال اور رہیں گے لیکن ان پاس سال میں جو کچھ ہو جانے والا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے اب وہ ہر کا ڈیموکریسی کا نام لے کے پرچا تندر کا نام لے کے انڈیموکریٹک طریقے سے اور ڈکٹیٹرانہ طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہے آرٹیکل 370 کا اپلوکیشن جس انداز سے کیا گیا وہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی طریقہ ہے ڈیموکریٹک طریقہ ہے لیکن وہ کتنا ڈیموکریٹک طریقہ ہے آپ جانتے ہیں دو اگست کو اچانک اعلان کیا جاتا ہے عمرنات یاترہ جو پیس فول چل رہی تھی جس میں کوئی کسی قسم کا نہ کوئی سو کالٹ ٹیلریسٹ اٹیک ہو رہا تھا بلکہ کشمیر کے لوگ ان عمرنات یاترےوں کی مدد کر رہے تھے اور ایک بہت اچھے طریقے سے بہت بڑے دارمک اتصاق کے ساتھ ایک یاترہ چل رہی تھی اچانک ایک شاہی فرمان کی طریقے سے شاہی فرمان شاہ کہاتا ہے کہ یاترہ روک دو یاتریوں کو واپس کرو جتنے ٹورسٹ ہیں سب کو واپس کرو اور پانچ تاریخ کی صبح کو گیارہ بجے تک اس دیش میں کسی ایک شخص کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کشمیر کا کیا ہونے والا ہے آپ جب پارلیمنٹ میں کوئی بل آتا ہے اس بل کے آنے سے پہلے اس بل کی کاپیاں بہمرا نے پارلیمنٹ کو تفصیب کی جاتی ہے وہ اس کو پڑھتے پھر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لیکن کشمیر کے بابلے میں جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے گیارہ بجے سیشن شروع ہو گیا اس کے بعد بل کی کاپیاں دی گئے اس کے بعد وہاں بل پیش کیا گیا یہ ڈیموکریسی ہے اس طریقے سے اور اپوزیشن جو راجے صبح میں اس بل کو روک سکتی تھی اس اپوزیشن نے بھی اس کو سبرتن انڈیریکٹلی کیا بولے نہیں چالاگی کے ساتھ کیوں کانگریس کو جواب دینا پڑے گا اگر بی جی پی قصوروار ہے کشمیریوں پر ظلم کرنے کی ذمہ دار اگر بی جی پی ہے تو میں کھلے آپ کہنا چاہتا ہوں کانگریسی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے راجے صبح میں اس بل کو پاس کرنے میں ان فاسی وادیوں کی مدد بی ایس پی بچ نہیں سکتی سباز لادی پارٹی بچ نہیں سکتی بہت سارے دل ہیں یہ کیوں ہیں کیوں مجمور ہیں فاسی واد کی مدد کرنے پر کیوں مجمور ہیں اس لیے کہ ساٹھ سال ستہ کا سکھ سب نے کسی نہ کسی طرح سے بھوگا ہے چاہے کسی نہ اپنے سٹیٹ میں بھوگا چاہے کسی نہ سینٹر میں بھوگا اور جن لوگوں نے ستہ کا سکھ بھوگا ہے وہ سارے کے سارے کرپ تھے سب نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے سب نے آپ کا دبن کسی نہ کسی سور پکیا ہے اور سب کے خلاف سی بی آئی اور سی آئی اور ساری جو آئی بی کی فائلیں موجود ہیں ان سب سے اکلیش بھی ڈرتے ہیں شرط یادہ ہو بھی آپ دیکھ لیجئے شرط پوار مہاراست میں کیا ہو رہا ہے ابھی ممتہ بینر جی وہاں سے نکلے گی یہ سارے کے سارے کرپ لوگ آج بی جی پی کے ساب نے کھٹنوں پہ پڑے ہیں ان کے پیروں میں جا کے پڑ گئے ہیں اس لیے یہ ظلم بڑھتا جائے گا میں صرف یہ کہہ کر اپنی بات کی چکے کھڑے ہیں اور مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی بولنا ہے تو میں بہت زیادہ تفصیل میں کہ کیشو کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے کشمیر کی بھی بیان کی جا سکتی ہے نرسی کی بھی بات بیان کی جا سکتی ہے سب کی بھی بات کلنے کر سکتا ہوں لیکن آج اس موقع پہ میں وہ بات نہ کر کے آپ سے صرف ایک اہواہم کرتا ہوں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں راج نیتی ہمارے درشتکوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات پہ ہم سب ایک ہیں ہمارا ہے اور اس دیش کو باقی رہنا ہے اس دیش کے سوہارت کو باقی رہنا ہے اس دیش کی مشترکہ تہذیب کو باقی رہنا ہے اور اس دیش کے غریبوں کو اوپر اٹھانا ہے یہ ایک کورن فیکٹر ہے اور یہی پیٹیوٹیزم ہے اور یہی نیشنلیزم ہے اس لیے وہ لوگ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں اور جو اس کے دیموکرٹک اور سیکلر فیبرک کو قدر کرنا چاہتے ہیں ہم سب کی مشترکہ جثمن وہ ہے مشترکہ لڑائی وہ ہے تو اپنے ڈیفرینسز کو بھلائیے اور ان کو ختم کیجئے آپ اپنے نظریات اخترام اپنے ساتھ رکھئے لیکن ایک برکس پر جب آئے تو اس فاسی واسک کے خلاف آئے جو اس دیش کو توڑنا چاہتا ہے اس دیش کے کانسٹیوشن کو توڑنا چاہتا ہے اور اس دیش کی سبیتا کا ستیاناس کرنا چاہتا ہے ان کا ستیاناس کرنے کے لیے آج ہم سب کو اکھتے ہو کر آگے پڑھتا ہوگا اس محسن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے